عمران خان جو کہ 2018 کے الیکشن کے بعد پاکستان کے وزیر آدم بنے الیکشن میں کمیابی کے بعد عمران خان کے بیانات تاریخ انسانی کی پہلے اسلامی فرلاحی ریاست مدینہ میں قائم ہوئی وزیر آدم عمران خان ریاست مدینہ کے حصولوں کو پاکستان میں رائچ کرنے کی حد ممکن کوشش کر رہی ہے جبکہ عمران خان کی حکومت ایک کے بعد ایسے متناوے قانون بنا رہی ہے جو کہ اسلامی احساس سے ٹکراتے ہیں یا اس کے مخالف ہیں جیسے اس قانون کے مطابق اگر کوئی مرد خود کو عورت محسوس کرتا ہے تو نادرہ بغیر کسی میڈیکل ٹیسٹ کے اسے عورت شمار کرے گا اس قانون کے جہاں فوائد ہیں وہیں اس کے منفی پہلوں کو نظرنداب نہیں کیا جا سکتا جیسے کوئی باپ بیٹا بھائی یا شوہر اپنے مطلقہ خواتینی کو سمجھانے کی کوشش کرے گا تو وہ خواتین اس کے خلاف قانون کا حوال بھی ملا سکتے ہیں اس قانون کے مطابق کوئی غیر مسلم اٹھانہ سال کی عمر تک اسلام قبول نہیں کر سکتا اگر اس نے کرنا ہے تو جج کے سامنے اسے بیان دینا ہوگا جبکہ ایسا ایک پل دوہزار سولہ میں تین حکومت نے مندور کروانے کی کوشش کی تھی جو کہ بعد میں نقام ہو گیا ان قوانین کے خلاف پاکستان کی کچھ مذہبی جماعتوں نے استجاج بھی کیا یہ ہیں انہان خان کی کمت کے چند کارنامے نقام ہوگا انہانا